نمشکار آداب دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگ کے لئے لیکر کا گہندش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھڑائن سے ایک 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 تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اتر پردیش میں ہونے والے ویدھان سبح چونہو سے پہلے بی جے پی میں مس سکتی ہے بھڑت بھگدر بی جے پی کے نبے سے زیادہ ویدھائک بگاوت کر سکتے ہیں اس کو لے کر کے بڑی خبر سامنے آرہی اس کی وستار سے آگے ہم آپ کو جانگاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مسلمانوں کے خلاف بی جے پی نیتا کا ایک اور ویوادت بیان بی جے پی کے ایک منتری نے مسلمانوں کے خلاف بڑا بیان دیا ہے کیا کچھ کہا ہم ان کے بیان کو بھی سنائیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کرسی قانونوں کو واپس لینے کے بعد سموار کو موڈی سرکار ایک اور بڑا اعلان کر سکتی ہے کس معاملے پر اس کی بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی قبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو تیرپورہ میں ہوئی ہنسا کے معاملے پر اب تیرپورہ کی بی جے پی سرکار ایک بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے یہاں پر جن پترکاروں اور وکیلوں کے اوپر یویے پی لگایا گیا تھا اس معاملے پر تیرپورہ سرکار اب جو ہے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گئی ہے کس طرح سے یہ پورا پروسس ہوگا اس کی بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی قبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مدھ پردیش کے اندر بی جے پی نیتاؤں کی جھوٹا اور چپل سے ہوئی پٹائی کرنی سینا کا حلہ بول کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی قبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ایک بار پھر سے دیش میں کورونا کا کہر لگا تھا ٹوٹ رہا ہے جہاں ایک تمام راجیوں کے جو ہے کورونا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں وہیں اب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کرناٹک سے میند اڑانے والی خبر کورونا پر آ رہے ہیں اس کی بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی قبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مدھ پردیش کے اندر شیوراج اور بی جے پی شاسن میں آدیواسیوں کا برا حال یہاں پر ایک اور آدیواسی کی پیٹائی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی قبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اتر پردیش کی ہوگی سرکار کے خلاف عام آدمی پارٹی کا بہت بڑا اعلان پورے پردیش کے اندر ویروت پردشن شروع ہو گیا ہے کس طرح سے اس پر بھی اپلیٹ دیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستو اتر پردیش میں آنے والے کچھ ہی مہینوں کے بعد ویدھان سا بات کنا ہونے ہیں لیکن اس سے پہلے بی جے پی کسی بھی طرح کا کوئی بھی جو ہے اپنے آپ سے نقصان نہیں اٹھانا چاہتی ہے اور کسی طرح کا کوئی جو ہے ایک طرح سے خطرہ مول نہیں لینا چاہتی ہے اسی کو لے کر کے بی جے پی کے انٹرنل سروے میں یہ بات سامنے نکل کر آئی ہے کہ بی جے پی کے تیس پرتشت سے زیادہ ویدھائکوں کے خلاب انٹی انکمبنسی پورے پردیش کے اندر ہے جس کو لے کر کے بی جے پی اپنے موجودہ تین سو سے زیادہ ویدھائکوں میں تیس پرتشت ویدھائکوں کے ٹیکیٹ کاٹ سکتی ہے یعنی کی ٹوٹل بات کریں تو نبے سے زیادہ ویدھائکوں کا پتہ صاف کر سکتی ہے بی جے پی جس سے بی جے پی میں اتر پردیش کے اندر بھگدر مچنے کے آثار ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کیا ایسا ہوتا ہی ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی قبر کے اگلی بڑی قبر آرہی دوستو مسلمانوں کے خلاب ایک اور بی جے پی کے نیتا کا ویوادیت بیان آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں یوپی سرکار کے بھون سنی نرمان کرمکار اور راج پرامرش داتری سمیستی کے ادھکشوہ درجہ پرابت راج منتری تھاکو رگو راج سنگھ نے کہا ہے کہ دیش میں رہنے والے سبھی مسلمان کنورٹڈ ہیں سناتن دھرم وہ اس کا سب سے بڑا دھرم ہے وہ شنیوار کو سندقبی نگر جلے میں سانسد کھیل مہاکم میں بطور مک کی عطیتی پہنچے تھے انہوں نے یہ باتیں اپنے اس ویوادیت بیان کے بارے میں پوچھے جانے پر کہیں جو حال ہی میں ان کے دوارہ مدرسوں اور مسلمانوں کو لے کر کے دیا گیا تھا اس سے پہلے انہوں نے مدرسوں کے لے کر کے ویوادیت بیان دیا تھا انہوں نے بتا دیا ہے یعنی کہ ان کے مطابق سبھی مسلمان پہلے سنانتی تھے بات کرتا ہے اگلی بڑی قبر کی آگلی بڑی قبر یہاں پر دوستو سامنے آ رہی ہے کرسی قانون واپس لینے کے بعد موڈی سرکار ایک اور بڑا اعلان کرنے جا رہی ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں پردان منتری نندر موڈی نے انیس نومبر کو تین ویبادہ سبت کرسی قانون کو ختم کرنے کی جو ہے گوشرا کی تھی اس کے بعد سرکار اس قانون کو سماپت کرنے کے لئے ویدھیک لا رہی ہے دوستو سمار سے شروع ہونے والے سنسط کے شید کالین سطر میں پہلے دن اس ویدھیک کو پیش کیا جائے گا لوگ سبا کی ویب سائٹ پر کاری سوچی میں یا لے کیا گیا ہے کہ نرندر موڈی اور جو ہے نرندر سنگھ تومر تین قرسی قانونوں کو نرس کرنے کے لئے ایک ویدھیک پیش کرنے جا رہے ہیں قرسی منتری آوشک بستو دنیم 1955 میں سنسودھن کے لئے بھی ویدھیک پیش کریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ موڈی سرکار کا بڑا فیصلہ قرسی قانون واپس لینے کے بعد اب اس کو جو ہے قانونی جامعہ پہنانے کی کوشش میں لگ گئی ہے بی جے پی بات کرتا ہے اگلی بڑی کبر کی اگلی بڑی کبر آ رہے ہیں دوستو تیرپورہ میں ہوئی ہنسا کے معاملے پر اب تیرپورہ کی وپلپ دیو سرکار یعنی بی جے پی سرکار اپنے پیر پیچھے کھیچ رہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو تیرپورہ کے مکہ منتری وپلپ کمار دیو نے شنیوار کو پولیس مہاندیشک ڈی جی پی وی ایس یادو اس سال اکٹوبر مہینے میں راج میں کوئی سمپردائی گھٹناوں کے بعد پترکاروں اور وکیلوں کے خلاف درج یویے پی اے گیر کانونی گتیویدی روکتام ادنیم کے معاملوں کی سمکشہ کرنے جا رہی ہے تیرپورہ کی سرکار تیرپورہ گرہ ویواق کے دیکھاری نے کہا ہے کہ ڈی جی پی مکہ منتری کے نردیشوں کا پالن کرتے ہوئے اپراد شاکھا کے ڈی جی پی پنیت رستوگی سے معاملوں کی سمکشہ کرنے کو کہا ہے یعنی کی جس طرح سے تیرپورہ میں ہنسہ ہوئی اور اس ہنسہ کی ایکزیکٹ اور ریل ریپورٹنگ کرنے والے پترکاروں کے اوپر جس طرح سے یویے پی لگایا گیا جس طرح سے وکیلوں کے اوپر یویے پی لگایا گیا اس معاملے پر اب تیرپورہ کی سرکار نے ہار مانی ہے اور اب اس پورے معاملے پر جن کے اوپر غلط طریقے سے ویے پی لگا گیا ہے اس کی سمکشہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے بات کہتا ہے اگلی بڑی قبر کی آگلی بڑی قبر آرید ہو اس امہ دی پردیش میں بی جی پی نیتاؤں کو جوتے چپل سے کیا گیا سواگت آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں بوپال بی جی پی آفیس میں کرنی سینہ نے آج جم کر ویرود پردشن کیا ہے دراصل منطری بی ساہو لال سنگھ نے سوارم مہلاوں کو لے کر کے بیان دیا تھا اسی بیان کو لے کر کے کرنی سینہ ویرود پردشن کر رہی ہے خود کو کرنی سینہ کا صدرز کہنے والے لوگوں نے بی جی پی آفیس میں منطری بی ساہو لال سنگھ کی گاڑی کو گھیر لیا منطری کو کالے جھنڈے دکھانے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاب نعرے باجی بھی کی گئی ہے اور بہت جگہوں پر ویرود پردشن کے دوران بتا جا رہا ہے کہ منطری بی ساہو لال کے پتلے کو جوتے اور چپل سے مارا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو فونگ ڈالا گیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں کرنی سینہ کا پھینکر ویرود بی جی پی کے خلاب ہو رہا ہے بات کرتا ہے اگلی بڑی کبر کے اگلی بڑی کبر آ رہے ہیں دوستو کورونا کو لے کر کے پورے دیش میں ایک بار پھر سے چنتا والی کبر سامنے آ رہی ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں کرناٹک نے پورے دیش کی نیند اڑا دی ہے کرناٹک کے اندر دو ساؤتھ افریقی ناغریکوں کی کوویڈ تیشت ریپورٹ پوزیٹیو آ گئی ہے دوستو جس کے بعد اب پرشاسن جو ہے چوکنہ ہو گیا ہے اور تمام ویدیش سے آنے والے لوگوں کی اب جو ہے ایک طرح سے چیک اپ کیا جائے گا اور ان کی جانچ کی جائے گی یہ ایناونسمنٹ کیا گیا ہے لیکن یہ بڑی کبر ہے کورونا کی تھرڈ ویو دیش میں دھیرے دھیرے پیر پسارتی جا رہی ہے بات کرتے اگلی بڑی کبر کی اگلی بڑی کبر آ رہی دوستو مادھی پردیش میں شوراہ ساسن میں آدیواسیوں کا برا حال درسہ مونڈا کا سٹیکر لگایا تو آدیواسی کی کردی گئی پیٹائی بی جی پی جہاں ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم آدیواسیوں کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں پردان منطری نے نرموڈی کچھ دن پہلے آدیواسیوں کے ایک سمیلن میں پہنچے تھے وہی اب جو ہے شوراہ سرکار میں شوراہ ساسن میں کس طرح سے آدیواسیوں کے اوپر جو ہے پرتانہ ہو رہے کس طرح سے ان کو پیٹا جا رہا ہے یہ تصویر آپ کے سامنے بات کرتا ہے اگلی بڑی کبر آرہی دوستو اتر پردیش میں عام آدمی پارٹی کا یوگی سرکار کے خلاف بھینکر ویرود آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو جانکاری کے مطابق عام آدمی پارٹی کے ورش نیتا اور آج سباسانسل سنجیسی نے کہا کہ پریاغ راج میں چار لوگوں کی اتیا کے معاملے میں آپ یعنی کی آج اتر پردیش کے سبھی جلوں میں یوگی سرکار اور پرشاسن کے خلاف جو ہے ویرود پردشن کرے گی ساتھ سار راشت پتی سے اس معاملے میں ملنے کے لیے سمائے بھی عام آدمی پارٹی کی طرف سے مانگا گیا ہے آپ کی اپنی اس پر کہہ راہی نیچے کمورٹ باس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چالنگ کو سبسکرائب ضرور کریں